بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عسن شہزاد ہے اور آج ہم سٹرس کے فیل میں موجود ہیں آج ہم بات کریں گے سٹرس ملی بگ کے اوپر اس کی جو مادہ ہوتی ہے وہ کریکس اور کریفسس کے اندر انڈے دیتی ہے جو درارے ہوتی ہیں خاص طور پر جو اس کا ٹرنک ہوتا ہے تنہ جو اس کا ہوتا ہے تنہ کے اوپر جو شاکھیں جو درارے بنی ہوتی ہیں یا تھوڑا سا سک جو ہوتا ہے وہ سائیڈ پہ ہوا ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ انڈے دیتی ہے انڈوں سے اس کے بچے نکلتے ہیں ان بچوں کو کرالر کہتے ہیں کرالر کہتے ہیں یا فرست انسٹار کہتے ہیں کرالر جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی ایکٹیولی موو کرتے ہیں اور نیچے سے وہ موو کرتے کرتے ہیں اس کی جو ٹینڈر شوٹس ہوتی ہیں یہ والی وہاں پہ یہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے سیٹل ڈون ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ سیکنڈ انسٹار میں کنورٹ ہوتی ہے تو سیکنڈ انسٹار ایم موبائل ہوتی ہے وہ زیادہ موو نہیں کرتی اس کے بعد تھرڈ انسٹار تھرڈ انسٹار کے بعد یہ مادہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے اس کے اندر جو سٹرس میلی بگ ہوتی ہے اس کا میل اور فی میل سیپریٹ ہوتے ہیں جیسا کہ اگر فرسٹ انسٹار کے بعد سیکنڈ انسٹار سیکنڈ انسٹار کے بعد میل کے لیے پی پوپا میں چلی جاتی ہے اس کے بعد پی پوپا میں جاتی ہے اور اس کے بعد پھر میل بنتا ہے اور میل کے اوپر ونگز ہوتے ہیں پار ہوتے ہیں اور اس کے ماؤس پارٹس نہیں ہوتے ہیں تو یہ نقصانی پچاتی ہے جس دو تین دن تک زندہ رہتا ہے اور میٹنگ کرتا ہے اور اس کی لائف ختم ہو جاتی ہے جبکہ جو فی میل ہوتی ہے اس کی فرسٹ انسٹار کے بعد سیکنڈ انسٹار پھر تھرڈ انسٹار اور اس کے بعد یہ مادہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور اپنے اردگرد سفید کاؤکون بنانا چروع کر دیتی ہے ویکسی کاؤکون بھی اسے کہتے ہیں تو یہ اس کا لائف سائیکل ہے سیم وہ اسی طریقے سے پھر انڈے دے گی اور یہ سیم پراسس چلتا رہے گا اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب یہ موسلین پاکستان کے اندر جب جنوری فروری آتی ہے تو وہاں پہ یہ اس کے انڈے جو ہوتے ہیں وہ ہیش ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے کرالر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور مارچ اپرل کے اندر اس کا جو اڈلٹ ہوتے ہیں وہ سفید قسم کے ہوتے ہیں ٹرنک کے اوپر آپ کو بہت زیادہ ملتے ہیں تو یہ اس کا اور لائف سائیکل ہو گیا اس کی جو ہیبٹ ہوتی ہے ہیبٹ یہ ہے کہ یہ جس سائید سے سورج کی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے اس کے مخالف سمت ہوتی ہے وہاں پہ موجود ہوتی ہے شیڈی ایریا کو یہ پریفر کرتی ہے جو تھوڑی سی ماسٹ ہو شیڈی ایریا تو خاص طور پر اگر آپ دیکھیں کہ بننوں جو کھالے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو پودے ہوتے ہیں یا درخت ہوتے ہیں اس سائیڈ پہ اس کی پاپولیشن تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اور یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو جو کرتی ہے اس کے بھی کئی میتھرز ہیں موو کرنے کے یہ پانی کے بھی موو کرتی ہے اس کے بعد اگر کوئی آنٹ وغیرہ ہیں تو اس کے جسم کے اوپر چپک جاتی ہیں اور ایک پودے سے دوسرے پودے پہ پہنچ جاتی ہیں جا جب یہ اس کی اڈلٹ بنتے ہیں تو یہ ایک پودے سے اگر اس کی پاپولیشن موجود ہے تو دوسرے پودے پہ یہ شفٹ ہو جاتی ہے اگر ہم بات کریں اس کے کنٹرول کی تو کنٹرول میں مارکٹ کے پاس کافی سارے پرادکٹس ہیں لیکن اگر ہم اس کی مادہ کے اوپر یا اس کی اڈلٹ بننے کے بعد کنٹرول کریں گے تو پھر اس کا کنٹرول پراپر نہیں ملتا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی جو فرسٹ کرالر سٹیج ہے جا ایون سیکنڈ ان سٹار ہے اس سٹیج کے اوپر جنوری میں جنوری فروری میں اس کی سپری ہو جانی چاہیے جو کہ ابھی پریکٹس نہیں ہے جو اس کا اڈلٹ بنتا ہے جب نظر آنا شروع ہو جاتا تو تب سپری کرتے ہیں جو اس کا اڈلٹ بنتا ہے